ڈاکٹر مراد راس موشتر کا پریس کانفرنس مابن خصوصی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ عمران خان پی ڈی ایم کے خلاف پہلی انگ جیت چکے ہیں دوسری انگ بھی عوامی خدمات اور انتخابی اصلاحات سے جیتیں گے ڈاکٹر مراد راس نے کہایا کہ یکسا نظام تعلیم مجودہ حکومت کا سب سے بڑا پروڈجیکٹ ہے سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس اور وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ یکسا نظام تعلیم رائج کر کے طبقاتی سوچ ختم کرنے جا رہے ہیں محکمہ تعلیم کو جدید ٹیکنالوجی سے استوار کیا جا رہا ہے ڈاکٹر مراد راس نے کہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے سکول بند ہیں لیکن داخلوں کا حدف پورا ہو رہا ہے سکول کونسلز کو شامل کر کے داخلہ مہم کامیاب ہو رہی ہے نیجی سکولوں کی آن لائن ریجسٹریشن سے کرپشن کا خاتمہ ہوا دسمبر دو ہزاری کس تک سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو آن لائن کر دیا جائے گا سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس کا کہنا تھا کہ یکسہ نظام تعلیم مجودہ حکومت کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے کرونا کے باوجود پنتالیس روز میں دو لاکھ چھالیس ہزار بچے سکولوں میں داخل ہوئے میرا سکول پروجیکٹ کے تحر سکولوں میں سہولتوں کے فقدان کو دور کریں گے دونوں وزراء کا کہنا تھا کہ اسازہ کی آسانی کے لیے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو روان سال کے آخر تاکہ ڈیجیٹالائز کر دیا جائے گا پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا گیا کہ پنجاب بر میں کرونا کے پھلاو کی شرح آٹھ فیصد کے قریب پہنچ چکی ہے جس کے باعث آئندہ ہفتے ہونے والے ان سی او سی کے اجلاس میں مزید پابندیوں کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے پرائیویٹ اور پبلک سکولوں کو وارننگ لاہور سمیت پنجاب بر کے آٹھ ہزلہ میں سکولوں کو پیپرز لینے کی چھوٹ ختم ڈپٹی کمیشنر ایسسٹنٹ کمیشنر اور ایڈوکیشن آتھارٹی سکولوں میں پیپر لینے کے خلاف کاروائی کرے گی سکول کھلا پایا گیا تو تین ماہ کے لیے سیل کر دیا جائے گا پنجاب بر کے آٹھ ہزلہ میں کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ کے باعث سکولوں کو دو ہفتے کے لیے بند کر دیا گیا تھا تاہم بچوں کے امتحانات کے باعث حکومت نے سکول انتظامیاں کو انیس مارچ تک سکول کھولنے کی چھوٹ دے رکھی تھی جو ختم کر دی گئی ہفتہ کے روح سے زلعی انتظامیاں ایڈوکیشن آتھارٹی مختلف سکولوں کا معاینہ کرے گی سکول کھلا پایا گیا تو مطلقہ دارے کے خلاف سخت کاروائی یا سکول کو تین ماہ کے لیے سیل کیا جا سکتا ہے سکولوں کو سختی سے ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ حکومتی احکامات پر سختی سے عمل درامت کرائیں امتحانات پرانے شیڈول کے مطابق ہوں گے لاہور بورڈ کے تحت میں میٹر کے امتحانات پرانے شیڈول کے مطابق ہوں گے لاہور بورڈ نے امتحانات کے شیڈول میں تبدیلی کے حوالے سے شوشل میڈیا پر موجود خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا تفصیلات کے مطابق ترجمان لاہور بورڈ نے واضح کیا ہے کہ امتحانات کے شیڈول میں تبدیلی کی شوشل میڈیا پر موجود خبریں بے بنیاد ہیں میٹر کے امتحانات پرانے شیڈول کے مطابق ہوں گے ترجمان نے مزید بتایا کہ میٹر کے امتحان کا آغاز چار مئی سے اور انٹر میڈی ایٹ امتحانات کا آغاز بارہ جون سے ہوگا امتحانات کے شیڈول میں تبدیلی کی حوالے سے شوشل میڈیا پر موجود تمام خبریں بے بنیاد ہیں واضح رہے کہ قبل عظیم میٹر کو انٹر میڈی ایٹ امتحان کا ترمیم شدہ شیڈول جاری ہونے کے حوالے سے خبریں گردش میں تھی جن کی لاہور بورڈ کے ترجمان نے تردید کرتے ہوئے بتایا کہ لاہور بورڈ کے تحت میٹر کے امتحانات پرانے شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے لاہور بورڈ نے امتحانات کے شیڈول میں تبدیلی کی حوالے سے شوشل میڈیا پر موجود خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے بتایا کہ میٹر کے امتحانات کا آغاز چار میں سے اور انٹر میڈی ایٹ امتحانات کا آغاز بارہ جون سے ہوگا موسیقی